السلام علیکم ہم لوگ ہیں بہریہ ٹاؤن میں اور ہم لوگ جا رہے ہیں ڈینزو زو میں اور میں آج آپ کو ڈینزو زو کے بارے میں بہت کچھ بتانے والی ہوں ہمائی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور اسے لائب اور سبٹرائب ضرور کریے گا ہم لوگ آؤٹ سائٹ سے ہم لوگ ٹکٹس خرید رہے ہیں اب ہم اندر جائیں گے اور یہ ہم ہو گئے انٹر یہ انٹر انٹرنس ہے یہاں کی اور یہاں آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے کافی ساری شاپز بنی ہوئی ہیں یہاں زنگر پیزا گول گپے چھولے کی چارٹ آئس کریم کول ڈرینگ چیپس بسکٹ ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو مل جائے گا لیکن ہر اس کی پرائز ہوگی ٹوئنٹی پرسنٹ ٹو ٹین پرسنٹ زیادہ آم ریٹ سے اور پھر یہ رائٹ سائٹ پہ انہوں نے پیٹ اینیملز کا تھوڑا سا ایریا بنایا ہے یہاں بچے انٹر ہو گئے ہیں یہاں میں آپ کو ڈیفرنٹ پیٹ اینیملز دکھاتی ہوں جس کو ٹچ کر سکتے ہیں یہ ایریا کافی نیڈ اینڈ کلین ہے اور سمیل بھی نہیں آرہی حالانکہ پیٹ اینیملز ہیں سارے ڈینزو زو کی انٹری ٹکٹ میں بتاتی چلوں کہ دو سال تک کے بچے تو فری ہیں دو سے بارہ سال تک کے بچے سکس ہنڈریٹ کا ہے پر پرسنٹ اور بارہ سال سے اباب لوگوں کا ہے ون تھاؤزنٹ پر پرسنٹ تو اس کی ٹائمنگز یہ ہیں کہ صبح گیارہ وجہ سے رات گیارہ وجہ تک ہے اور لوگ آرام سے دیر سے ہی آتے ہیں ہاں پر یوجلی ہم نے دیکھا تھا دوپہر میں لوگ کم تھے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شام ہو گئی تو لوگوں کا کراؤڈ بھی بڑھ گیا تھا اور یہاں جو سنڈے وغیرہ کو آئیں گے تو یہاں آپ کو لائف شو بھی ملے گا کوئی نہ کوئی شو چل رہا ہوتا ہے اندر جو کہ فری ہے اور مغرب کے بعد یہ لوگ ویسے بھی شو کرتے ہیں سنگنگ کا یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے کتنا خوبصورت ہے یہاں جنگل کا لک دیا وائن انہیں لیکن نیڈ اور کلین ہے یہ دکس ہیں یہاں پر پاؤنڈ سا بنایا وائن انہیں بہت اچھا زبردست اور یہاں انہوں نے بورٹ بھی چلائی ہوئی تھی اچھا خاصا پارک ہے گارڈن ہے جہاں لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں پورا دے سپینٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے مگر یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر فوڈ لے جانا اپنے گھر سے الاؤڈ نہیں ہے پانی کی بوٹلز وغیرہ تو آپ لے کے جا سکتے ہیں مگر فوڈ کے لئے آپ کو یہ ہے کہ وہیں سے پرچیس کرنا پڑے گا انہوں نے چھوٹی سی فوڈ سٹریٹ بنائی ہے اس میں ہر چیزی ہے گول گپے بھی ہیں چارٹ بھی ہے آئیس کریم بھی ہے کول رنگز بھی ہیں پیزا برگر ہر چیز ہے لیکن وہ تھوڑی سی ٹوئنٹی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ عام پرائس سے نارمل پرائس سے زیادہ ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا اور یہ ہم لوگ مین کیج کی طرف چلے گئے ہیں اور انہوں نے ہر کیج پر نمبر لکھے ہوئے تھے فیفٹی فائف سے اب اف یہاں پر کیج ہیں اور ہم لوگ نمبر کاؤنٹ کر کر کے جا رہے تھے تاکہ ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا رہے کہ کوئی بھی کیج ہم سے مسنگ نہ ہو یہ سارے سٹارٹ میں انہوں نے یہ ڈیئر کی ساری فارم ہیں ڈیفرنٹ طرح طرح کے ڈیئرز ہیں اور بارہ سنگہ ہیں اور مختلف جو بھی ان کے ڈیئر کے نیم ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے بورٹس پہ لکھے ہوئے تھے ان کی ہسٹری ان کے بارے میں سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں یہاں کے انیملز بھی بڑے ایگریسیف تھے ایک ایگریسیف انیمل سے میں آپ کو ملاتی ہوں یہ دیکھیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ پیکیج کو توڑ کے ہمارے پاس آ جائیں اور حملہ کریں کافی دیر تک یہ کوششیں کرتا رہا ہے غصے میں بھی کافی بڑا ہے اور انیملز کے لیے بھی کھلی جگہ ہے ووک کرنے کے لیے اور ہم لوگ بھی چل چل کے تھک چکے تھے یہ انیمل کا فوڈ لے کے آیا ہے بریو بوائے ہیں اور یہ خیر مجھے معصوم لگ رہا ہے تو اس کے اندر یہ کیج میں ہرسانی سے آ چکے ہیں اور یہ فوڈ سرف کر رہے ہیں اپنے انیملز کا لیکن اس کو بالکل بھی خوف نہیں آ رہا اور مجھے دیکھ دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اتنے لمبے اس کے سینگ ہیں اس سے آگے جا کے وائلڈ انیمل کا ایریا سٹارڈ ہو جائے گا یہ مختلف ٹائپ کے لائنز ہیں وائٹ لائن برون لائن ببر شیر ٹائگر میں آپ کو ایک اور اگریسیف لائنز سے ملاتی چلوں یہ دیکھیں یہ ہے اگریسیف وائٹ لائن اور یہ اس فائٹ کر رہا تھا اپنے برابر میں برون والے لائنز سے دونوں اڑوس پڑوس کی لڑائیاں چل رہی تھیں ہم لوگ کافی دیر تک ان کی لڑائیاں دیکھتے رہے کبھی یہ خاموش ہوتا تو وہ بولنے لگتا کبھی وہ چپ ہوتا تو یہ بولنے لگتا یہ والا لائن بہت ہی ہورا رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح ابھی کیج سے نکل آیا اور وہ ادھر سے ہورا رہا ہے وہ ادھر سے ہورا رہا ہے دونوں اس دوسرے کو برابر کا جواب دے رہے ہیں آڈینس ان کی اس حرکت سے کافی محضوظ ہو رہی تھی ان لوگ کے بس نہیں چل رہے تھے وہ کبھی سیٹ فیل کر رہے ہیں کبھی انگری فیل کر رہے ہیں عجیب عجیب ان لوگ کے ایکسپریشنز ہم نے دیکھے اور کافی دیر تک ہم اس کیج کے سامنے کھڑے رہے ہیں اور یہ آخر تک لڑائیاں کرتے رہے ہیں یہ آخر میں ادھر آ گیا تھا آڈینس کی طرف ہماری طرف اور یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ روز بنے وے نظر آ رہے ہوں گے ہمیں گور گور کے دیکھ رہا ہے یہ وائٹ لائن ہے ہے بڑا خوبصورت بہت کیوٹ ہے اس کے بال دیکھیں اس کی آئیس دیکھیں اس کی آئیس کتنی اچھی کلر فل ہیں اچھا یہ اتنا لڑنی رہا تھا اس سے برون والے سے برون والا بہت زیادہ غصہ دکھا رہا تھا وہ شاید جیلس ہو رہا ہو اس کے حسن سے اور خیر برون والا بھی اپنے جگہ بہت اچھا تھا اور یہ وائٹ والا تو خیر بہت زیادہ کیوٹ تھا دیکھیں اس کا بس نہیں چل رہا یہ بہار آ جائے بے بسی سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کسی طرح میں ان روسٹڈ لوگوں کو کھا لوں لیکن ہم اس کے ہتے نہیں آئیں گے کیونکہ ہم یہ پنجرے میں قید ہیں اور ہم آؤٹسائیڈ ہیں یہ برون والا پھر اس لائن کے چکر میں ہے اور یہ بھی اس کو گھر گھر کے وائٹ لائن کو دیکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کیج سے باہر نکل آئی یہ دیکھیں یہ جمپ لگائی اس نے باہر کی طرف آئے لیکن باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ یہ کیج میں بند ہیں اور اب اس کو یہاں سے غرائے گا ڈانٹے گا اس کو پتہ نہیں کس بات پہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے آپ نے پڑوسی سے اور ان کی خوب لڑائی چل رہی ہے تو کافی دیر تک ہم ان کی لڑائی دیکھتے رہے ہیں بیچارہ سیڈ ہو گیا بے بس ہو گیا کچھ بھی نہیں کر سکتا کیا کریں بیچارہ آگے جا کے پوما تھا اور وہ تھا ٹائگر تھا اور جیک کار تھا اور بھی اس طرح کی جو کیٹیگری ہے وہ اس طرح کے اینیملز تھے کافی سارے یہ وائلڈ اینیملز کی پوری ایک لائن تھی اور یہ ہم چلتے چلے آ رہے تھے اور چل چل کے بہت تھک گئے تھے بہت بڑا زو ہے یہ اور اور ہم لوگ یہاں انہوں نے فری میں شٹر بھی چلائے میں اور ہم چاہتے تو اس میں بیٹھ جاتے لیکن بچے بہت ویلنگ تھے کہ قریب سے دیکھیں ہر لائن کو شٹر میں تو بہت دور ہو جاتا یہ ببر شیر آیا یہ بھی ٹہل رہے ہیں غصے میں پتنی کیا ہر جانور ان کا غصے میں گھوم پھر رہا تھا یہ تو ادھر ٹہل رہا تھا ان کی شیرنی بھی ٹہل رہی ہیں دو دو شیرنیاں لے کے بیٹھے ہیں اور یہ جو ہے یہ آگیا جراف انوسینٹ انیمل ہم بیٹھ چکے تھے ان کی شٹر میں کیونکہ ہم بہت تھک چکے تھے چل چل کے ان کے آگے بھی بہت سارے کیج تھے یہ چمپینزی تھا منکی تھا ان کی پوری فیملی تھی آگے جا کے پیرٹس تھے اور کافی سارے تھے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے ہم لوگ نے شٹر میں بیٹھ کے یہ سب دیکھے دور دور سے اور پھر ان کے جو تھا شٹر نے ہمیں چھوڑ دیا تھا مین گیٹ کی طرف اس کے مین گیٹ کے قریب ایک ان کا شو ہو رہا تھا جہاں سنگنگ چل رہی تھی نائٹ میں ان کے شوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ نیولے اور سام کی لڑائی کا بھی شو تھا جو کہ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ چلاتے ہیں وہ شو میں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی کسی نیو پلیس کا وزٹ کراؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ بے اللہ حافظ